موسیقی اسلام علیکم آج میں آیا ہوں جی مچھلی بزار مچھلی لینے آج میں آپ کو مچھلیوں کی اقسام دکھاؤں گا اور ساتھ آپ کو جو ہے ان کا ریٹ بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ تازہ مچھلی جو ہے کس طرح پہچان سکتے کہ یہ جو مچھلی ہے وہ فریش ہے یا یہ کئی دن کی مچھلی ہے تو اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا بلکل آسان طریقہ ہے تو کیونکہ موسم جو ہے سردیوں کا ویسے جا رہا ہے لیکن بارش کی وجہ سے دوبارہ سردی آگئے تو اس لئے میں نے مچھلی لی ہے چار کلو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ سامنے دیکھیں جو بابا جی ہیں وہ مچھلی بنارے ہیں ساپ مچھلی کہتے ہیں اس کو اور جو اس کا ریٹ ہے وہ ہے تقریباН جو میں نے پوچھا تھا وہاں سے ساڑھے تین سو روپے کلو ساپ مچھلی تھی اور باقی جو اقسام ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سامنے پڑی ہے چھوٹی مچھلی اس کو چڑھا مچھلی کہتے ہیں جو یہ والی مچھلی ہے یہ چڑھا مچھلی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے یہ ہے تین سو روپے کلو اور یہ والی مچھلی کالا رہو وہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے اور اس کے ساتھ جو مچھلی پڑی ہے یہ والی یہ ہے سفید رہو اور یہ تین سو روپے کلو ہے تو مچھلی جو ہے اس کو لینے سے پہلے آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ آیا کہ وہ تازہ ہے یا مچھلی جو ہے وہ کئی دن کی ہے اگر مچھلی کئی دن کی ہو تو اس کو نہ لیں کیونکہ اس کے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے اور کھانے میں اور فرائے کرنے میں جو ہے فرق آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ سہی نہیں آتا تو سب سے پہلے جو مچھلی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کی جو آنکھیں ہیں ان کو چیک کریں اگر اس کی آنکھیں جو ہیں باہر کی طرف ہیں پوبری ہوئی ہیں اور شائنی آنکھیں یعنی چمکدار ہیں تو اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تازہ ہے اگر اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں اور جو آنکھیں وہ تھوڑی مدھم ہیں یعنی کہ ان کی اندر چمک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مچھلی جو ہے پرانی ہے تو ایسی مچھلی کو بالکل نہ لیں اس کے بعد جو ہے آپ مچھلی کے جو گلفڑے ہیں ان کو آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ سرخ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی تازہ ہے تو یہ جو سامنے آپ مچھلی دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی بتا رہے ہیں کہ یہ مچھلی جو ہے اس میں کانٹا نہیں ہوتا یہ کانٹا کے بغیر مچھلی ہے تو مچھلی بزار میں جو ہے آپ جب مچھلی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا جس طرح مرغی کا ریٹ ہوتا ہے فکس ریٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اس طرح مچھلی کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ جب بھی مچھلی لیں تو تین چار جگہ سے پوچھ کر پھر مچھلی لیں میں نے مچھلی لیے ہے یہاں سے تو میں نے چار کلو مچھلی لیے ہے میں نے پوچھا ہے پیچھے سے تو پیچھے جو تھے وہ اسی مچھلی کا ساڑھے تین سو بتا رہے تھے اور یہاں پہ میں نے دو سو ستر روپے کی وہی مچھلی لیے ہے مچھلی ہمیشہ جو ہے جو بڑا دانہ ہوتا ہے یعنی کہ جو بڑا پیس ہوگا وہ مہنگا ملے گا آپ کو کیونکہ اس میں کانٹا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے کھائی جاتی ہے اس لئے وہ مہنگی ہوتی ہے اور جو چھوٹا پیس ہوگا یعنی اگر آپ مچھلی لے رہے ہیں اور وہ تقریباً دو کلو کی مچھلی ہے تو وہ آپ کو وہی مچھلی جو ہے آپ کو ساڑھے تین سو میں ملے گی اگر آپ ان سے ریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تین سو تیس یا تین سو بیس میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ جو مچھلی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے کانٹے کے بغیر مچھلی ہے اس میں کانٹا نہیں ہے تو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ مچھلی لیتے ہیں چھوٹی تو اس کا ریٹ کم ہوگا اور کیونکہ اس کے سائز کے حساب سے جو ہی ریٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو جو چھوٹی مچھلی ہوتی ہے وہ آپ لیں گے تو آپ کو سستی پڑے گی اور بڑی جو ہے مہنگی پڑے گی تو میں نے یہ جو لیے یہ تقریباً تھی سوا کلو کی مچھلی تھی اور یہ مجھے دو سو اسی روپے میں پڑی تھی پیچھے جو میں ریٹ پتا کیا تھا وہ تھا ساڑھے تین سو روپے کلو مانگ رہے تھے کوئی تین سو تیس مانگ رہا تھا لیکن میں نے یہاں پہ دو تین جگہ سے پتا کر کے پھر یہاں پہ مجھے صحیح ریٹ ملا تو یہاں سے میں نے دو سو ستر کیلی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مچھلی بنا رہے ہیں اور جب بھی مچھلی بنوائیں تو مچھلی کے جو ہے اگر آپ فرائے کروانے کے لیے بنوائے ہیں تو اس کے تقریباً دو یا تین پیس کروالیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو پوری پوری مچھلی کے دو پیس کرواتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں تو آپ جب اگر مچھلی لیتے ہیں تو آپ اس کے تین پیس کروا کر آسانی سے اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور مسالہ یہی سے ہی مل جاتا ہے آپ یہاں سے جب مچھلی لے تو اس سے کہے کہ اچھی طرح سے مسالہ اس کو لگا کر اور پھر آپ کو مچھلی دے کیونکہ اگر آپ مچھلی کا مسالہ لگوا کے نہیں جائیں گے یا کم لگوایں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا مچھلی کے اندر جو ہے وہ نمکین جو ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا اور اس سے مچھلی جو ہے صحیح طرح صاف بھی ہو جاتی ہے جو یہاں پہ یہ مسالہ لگا کے دیتے ہیں تو جب آپ مچھلی لیں تو اس کے ساتھ لازہ مسالہ جو ہیں لگوائیں اور مسالہ زیادہ بھی نہ لگوائیں کیونکہ اگر زیادہ آپ مسالہ لگوائیں گے تو وہ زیادہ نمکین ہو جائے گا گھر جا کر آپ اس کو دو گھنٹے رکھ کر اس کو دھو کر اور اس کے بعد اس میں مسالے جو ہیں وہ مچھلی مسالہ اور لیمو وغیرہ لگا کے اس کو رکھ دیں اور اگلے دن فرائے کریں انشاءاللہ اچھا ٹیسٹ آئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ